بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے توقل کے دو مرحلے ہوتے ہیں ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی حالات بڑے بڑے بے صبروں کو صبر کرنا سکھا دیتے ہیں وہ لوگ جو کبھی سادہ پانی پینا گوارا نہیں کرتے تھے حالات انہیں صبر کے گونٹ پینے پر مجبور کر دیتے ہیں اور شاید اسی کا نام زندگی رہے مرحم کے لالش میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رکھ کا پتہ دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے ایک حد کے بعد انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے شکایت کرنا منانا اور پھر من ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان بات کرے تو بھی ٹھی نہ کرے تو بھی ٹھی جب کوئی غبار آپ کے موہ پر پھٹ چاہے تو غصہ کس بات کا آپ ہی نے اس میں ہوا بھری اور اسے اس کے سائز سے زیادہ کر دیا بلکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے جب آپ ان کی اوقات سے بڑھ کر سلوک کریں ان کے قد سے بڑھ کر عطا کریں اور جس چیز کے وہ اہل نہیں ان پر احساس کریں تو وہ ایک ان آپ کے موہ پر ہی پھٹ پڑیں گے بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا ضرورت ہی برا کرواتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک ہے غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا کچھ لوگ منحوس بھی نہیں ہونے دیتے کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں آپ جب ان کو بکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے قدر کیجئے ایسے مخلص لوگوں کی ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے مخلص لوگوں کی محبت کو شادہ پیشانی سے قبول کرنی چاہیے کیونکہ وہ بینہ کسی غرص کے آپ کو بکار رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نازہ اگر ماں اولاد کو نو مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے تو باپ پوری زندگی فکر و دماغ میں لیے پھٹتا ہے یہ وہ ہستی ہے جو پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کا مستقبل خوبصورت اور اچھا بنے لیکن اس قربانی کے بدلے ہمیشہ اس کی سرزنش کی جاتی ہے اگر ماں سے دل جوئی کرے تو ماں کا لاتلا بیوی سے پیاری باتیں کرے تو بیوی کا مری اگر بچوں کی غلطی کی وجہ سے ڈانٹے تو بحشی اگر بیوی کو نوکری سے روکے تو متقبر اور روک جمانے والا غلطی تب تک غلطی رہتی ہے جب تک آپ کو اس کا علم نہ ہو لیکن علم ہونے پر تسلیم کرنے کی وجہ ہے اگر اسی غلطی کو جھٹلانے لگو تو سمجھ جانا کفارے کا وقت نزدیک ہے سمجھوتا ہمیشہ دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے لیکن جس سے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا بہترین مرد وہ ہے جو خود سے بابستہ کسی عورت کی بات غیر مرد سے نہ کرے جب دیواروں میں درانے پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور جب دل میں درانے پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن غلطی سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور مطمئن ہو جائے اگر کوئی تمہیں اپنی تکلیف بتائے تو اس سے اچھا پیش آنا کیونکہ تم صرف سن رہے ہو اور وہ برداشت کر رہا ہے ہماری زندگیاں اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیکھنے ہیں جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتی ہیں جو ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں گلے لگانا ایک ایسا مضبوط احساس ہے جو آپ کے ہر خوف کو ختم کر دیتا ہے پہلے تو لوگ سمجھاتے رہے کہ وقت بدل جاتا ہے پھر ایک بار وقت نے سمجھایا کہ لوگ بدل جاتے ہیں دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے ہم سب کسی کے لیے ایک مثال ہیں اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں وہ خیالات جو تمہیں کمزور کرنے انہیں سوچنا چھوڑ دو وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی وفا تو فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر تستق دے رہے ہیں مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے جو محلت ہے اسے زندگی کہتے ہیں زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجئے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کیجئے جنہیں پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے شریف ہے تو اپنے بول کی وجہ سے جو دکھائی دیتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا کیونکہ کہیں دھوکے میں آنکھیں ہیں اور کہیں آنکھوں میں دھوکے ہیں خاندان اور معاشا دونوں بھی برباد ہو جاتے ہیں جب سمجھدار لوگ چپ ہو جاتے ہیں اور بے وکوف بولنے لگتے ہیں اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز افسوردہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اپنے سینے میں بہت بھاری چیز چھپائے ہوئے ہیں اچھے لوگ ان روشنیوں کی ماند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزلوں کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں انسان کی تین خوش پہنیاں ہیں توبہ کی امید پر گناہ کرنا زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا اور توبہ کے بغیر بخشش کی امید رکھیں کچھ چیزیں کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں